بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں لال مسیح اب تک سات سو پچاس افراد کو پانسی پر لٹکا چکا ہے پانسی پانے والے قیدی اکثر آخری پیغام کیا دیتے ہیں جلاد کو پانسی دینے کا معوضہ کتنا ملتا ہے پانسی دینے سے پہلے جلاد مجرم کی کان میں کیا کہتا ہے اگر پانسی کے بعد مجرم کی جان نہ نکلے تو کیا ہوتا ہے پانسی کے بعد مجرم کتنی دیر تک لٹکا رہتا ہے مجرم کی موت کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے پانسی علیو صبح کیوں دی جاتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جادنے کی کوشش کریں گے دوستو لال مسیح ایک ریٹائر جلاد ہے اس نے اپنی ستائی سالہ پولیس کی نوکری میں سات سو پچاس لوگوں کو پانسیاں دی لاہور میں انیس سو پچھان کو پیدا ہونے والے لال مسیح معروف جلاد تارہ مسیح کا سالہ ہے اور اپنے خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر کرتا ہے تارہ مسیح وہ جلاد ہے جس کے والد نے معروف حریت بسند باغی بگت سنگھ کو پانسی دی دی اور خود تارہ مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین وزیراعظم سلفگار علی پٹو کو تختدار پر لٹکایا جس کا معوضہ اس دور کے حکومت وقت نے مبلغ 25 روپے ادا کیا اپنی بینوی تارہ مسیح کے وفات کے بعد لال مسیح 1984 میں بطور جلاد پولیس میں برتی ہوا جلاد کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک صفاق شخصیت کا تصور ابرتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری حکامات کی بابندی کرتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ جس کی زندگی کا یہ خاتمہ کرنے جا رہے ہیں وہ سزا کا حق دار تھا یا نہیں انہیں صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پانسی کے وقت چار لوگ مجرم کے پاس موجود ہوتے ہیں جس میں کیس کا جج ایس پی اور کچھ پولیس کے آدمیوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی شامل ہوتا ہے عموماً ایس پی رینگ کا افسر پانسی پانے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے زیادہ تر مجرم اپنے بچوں کو پیار پوچھانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں انیس سو پیچاسی تک پانسی کا یہ عمل مجرم کے لوائکین کو بھی لائف دیکھنے کی اجازت دی تاہم سابق وزیراعظم محمد حان جنیچوں نے پہلی بار یہ آرڈر دیئے کہ لوائکین کو اپنے پیاروں کی پانسی کا سارا عمل دکھانے کے بجائے صرف ڈیٹ بارڈی ان کے حوالے کی جائے لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو پانسی گارڈ کے سامنے لائے جاتا ہے تو اسے ایک کالے رنگ کا ماسک پھنایا جاتا ہے تاہم مجرم اس ماسک میں صرف باہر کا دندلہ سا منظر دیکھ سکتا ہے جب مجرم کو ماسک بنایا جاتا ہے تو پانسی گارڈ پر گمبیر خاموشی جا جاتی ہے حتیٰ کہ ایس پی صاحب بھی پانسی کی اجازت محض ہاتھ ہلا کر دیتے ہیں لال مسیح بتاتا ہے کہ مجرم کو پانسی گارڈ پر لانے کے بعد اس کی گردن میں رسی باندھنا بھی جلات کے فرائز میں شامل ہے یہ رسی اس انداز سے باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت مجرم کا سر اس کے گرے سے نہ نکل سکے جب لال مسیح کسی مجرم کو پانسی دینے کے لیے لیور کیشنے لگتا تو اس کے کان میں آہستہ کہتا ہے مجھے تمہاری موت کی نہ کوئی خواہش ہے نہ سروکار میں تو صرف اپنی ڈیوٹی نبا رہا ہوں یہ سب کو چیک کرنے کے بعد وہ لیور کے سٹینڈ کے پاس چلا جاتا ہے اور ایس پی کی اجازت کے انتظار کرتا ہے اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کیشتا ہے اور مجرم کے پیروں کے نیچے سے تختک کل جاتا ہے مجرم کی گردن لکڑی کے فرینڈ میں پانس جاتی ہے اور اس کا جسم تقریباً پانچ فٹ نیچے ہوا میں لٹکنے لگتا ہے لال مسیح کے مطابق پانسی پانے والے کے جسم کو تیس پنٹ تک لٹکائے رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لٹکے ہوئے جسم کے ہاتھ کالے ہونے کے انتظار کیا جاتا ہے بعد ازان ڈکٹر مجرم کی موت کی تصدیق کرتا ہے مطلقہ جج کا اصاد پر سائن کرتا ہے اور لاش ورسہ کے حوالے کر دی جاتی ہے لال مسیح نے بے شمار خاتلوں سے لے کر ٹاپ کے دشت کردوں اور اشتہاریوں کو اپنے ہاتھوں سے پانسیاں دی جن میں کئی پانسیاں اس نے سریعام دی لال مسیح کی تنہا ساڑھے چار سو روپیتی تاہم اسے پورا پاکستان گھومنے کا موقع ملا کیونکہ عموماً مجرم کو اس کے علاقے کے قریبی جیل میں پانسی دی جاتی ہے اس لئے جہاں جہاں پانسیاں ہوتی تھی لال مسیح کو طلب کر لیا جاتا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق ہندوستان میں فی پانسی جلاد کو دس ہزار روپے دی جاتے ہیں ہیومن ریٹس کمیشن کی دو ہزار تیرہ ریپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں چھ ہزار دو سو اٹارہ سزائے موت کی قیدی اپنی پانسی کے منتظر ہے لال مسیح کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے جلادی دور میں ڈاکٹر بینکاری اور دیگر پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی تختدار پر لٹکایا ہے اس نے بتایا کہ سریاں پانسیاں عام طور پر جنوبی پنجاب میں دی جاتی رہی ہے جس میں مظفرگرد، میاوالی اور ملتان شامل ہے اس کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک موٹے مجرم کو پانسی دینے کے لیے لیور گینچا تو رسی ہی ٹوٹ گئی تاہم ایسی صورت میں پھر یہ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آدھے مرے ہوئے مجرم کو دوبارہ پانسی گارڈ پر لے کر آئے لال مصی کے مطابق کم مزن والے مجرم اکثر رسی کے ساتھ لہراتے رہتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں نکلتی تھی لہٰذا ان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نیچے جائے اور مجرم کے پاؤں کو پکڑ کر خود بھی لٹک جائے یوں ایک سو دس کھلو کے لال مصی جب دبلے پتلے مجرم کے پیر پکڑ کر لٹکتا تھا تو واقعی مجرم کی تکلیف رفع ہو جاتی تھی پانسی دینے والے شخص کو رسہ کہاں ڈالنا ہے اور اس کی گارڈ کہاں ہونی چاہیے یہ سب کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے لیکن یہ حکومتی سہتہ پر نہیں بلکہ خاندانی سہتہ پر سکھایا جاتا ہے بعض وقت رسہ درست نہ لگائے جائے تو قیدی کی گردن کر جاتی ہے اور خون رسنا شروع ہو جاتا ہے عموماً شیر اکڑ جاتی ہے اس لئے جلاد کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ رسہ درست پہنائے جائے جلاد کے پاس پانسی دینے والے شخص کے لئے آدھا منٹ سے بھی کم وقت ہوتا ہے کہ اس میں وہ قیدی کے سر پر ماسک چڑھاتا ہے اور اس کے بعد گلے میں رسہ ڈال کر لیور کشنا شامل ہے پانسی پانے والے مجرم کے لئے ضروری ہے کہ اسے پچیس منٹ تک لٹکایا جائے لیکن جلاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان کب نکلی کہا جاتا ہے کہ پانسی پانے والے مجرم کے منے کی نشان یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں پانسی صبح صالح کے وقت دی جاتی ہے پانسی دینے کے بعد رسہ جور رہا ہوتا ہے جیسے ہی رسہ ساکن ہوتا ہے جلاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ قیدی کی جان نکل چکی ہے پانسی کے بعد ڈاکٹر تزدیق کرتا ہے اور سب سے پہلے قیدی کے ٹکنے پر زور لگاتا ہے پھر اس کے بعد نیچے اتار کر تسلی سے اس کا چیک اپ کرتا ہے کہ کہیں جان باقی تو نہیں مگر جلاد اپنے تجربے کی بنیاد پر دیکھ لیتا ہے کہ قیدی کی جان کس وقت نکلی ہے بعض قیدیوں کی جان جلدی نہیں نکلتی اور بعض کی بہت مشکل سے جان نکل جاتی ہے جلاد کا کہنا تھا کہ پانسی کے رسے کے ساتھ ایک فالتو رسہ بھی لٹکایا جاتا ہے کیونکہ جج اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت تک لٹکاؤ جب تک جان نہ نکلے یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسہ ٹوٹنے پر قیدی کو چھوڑ دیا جاتا ہے رسہ چاہے چار بار ہی کیوں نہ ٹوٹے جان ضرور نکالی جاتی ہے ویسے تو رسہ ٹوٹنا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ رسہ ہوتا ہے جس سے دس ویلر ٹک کو کیچے جا سکتا ہے لال مسی بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہی وقت میں پانچ آدمیوں کو ایک ساتھ پانسی دی اس نے بتایا کہ اس کی زندگی میں سب سے کم عمر پانسی ایک لڑکے کو تھی جس کی عمر سولہ سے سترہ سال تھی وہ اپنی منگیتر کو قتل کرنے کے جرم میں گریفتار ہوا تھا اور سب سے زیادہ عمر کی پانسی تقریباً پچپن سالہ شخص کو تھی جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اس نے کہا کہ سب سے بہادر شخص وہ تا جو لاہور ہائی کورٹ بم دماغے میں ملوث تھا اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہ دکھایا اس کا نام محرم علی شاہ دا لال مسی نے کہا کہ جب میں نے اس کے کان میں جا کر کہا کہ میں صرف حکم کی تعمیل کرنے چاہ رہا ہوں تو محرم مسکرائی اور اس نے کہا حکم کی تعمیل کرو لال مسی کو ایک دفعہ اپنے فرائز کی انجام دہی کہ دوران اپنے ایک رشیدار کو بھی پانسی دینا پڑی دوستو ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ پانسی علی صبح ہی کیوں دی جاتی ہے مختصر یہ کہ پانسی کے لیے صبح کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت انسان کی جسم کے آزا سکون میں ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف کم ہوتی ہے جبکہ اس کی نسبت دن میں آزا سخت ہوتے ہیں اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے اور یہ کہ مجرم کے حمایتیوں کی طرف سے غم غصہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے جبکہ صبح کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں اس لیے صبح کے وقت پانسی دینے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے یہ انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے کیونکہ انگریزوں کی دیکھ گئی اکثر پانسیوں پر عوام کے رتعمل اور شدید احتجاج کا خدشہ ہوتا تھا اس لیے ایسا وقت مقرر کیا گیا جس وقت عوام مہو خواب ہو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا احتیدام ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے